بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور دوسرا روزہ آپ کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا ایک اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا غیر ملکوں سے متعلق سعودی حکومت کی طرف سے بقیدہ طور پر ایکشن بھی لینا شروع کر دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں جو یہ بات نہیں مانے گا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور یہ نہ ہو کہ جو غیر ملکی جو بائی ہیں آنے والے دنوں میں آپ کے لیے کوئی سخت جو ہے وہ ایکشن لیا جاؤ اور آپ کے لیے مشکل بنے تو آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں اس کی کہ قوائد کی خلاف فرضی پر چھاسی دکانیں بند کر دی گئی ہیں مکہ میں رمضان کے پہلے روز کرونا سے بچنے کے لیے اتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر چھاسی دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے منسپالٹی کے تحت تفتیشی ٹیموں نے دکانوں اور تجارتی مراقض پر لاغو ہونے والی تدابیر کے نفاظ کا جائزہ لینے کے لیے تفتیشی دورے تیز کر دی ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق منسپالٹی کے سربراہ انجینئر عبداللہ نے کہا ہے کہ تفتیشی الکار تمام دکانوں میں اتیاطی تدابیر پر عمل کو یقینی بنا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بننے والی کسی بھی خلاف فرضی پر فوری کاروائی کرنے کی طائف ہے ان کے مطابق رمضان کے پہلے روز پانچ تجارتی مراکز ستنہ ریسٹورنٹ اور عوامی کانوں کی چوالیس دکانیں بند کر دی گئی ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ تفتیشی الکاروں نے مٹھیائی کی ایک دکان درزی کی اور موبائل فروخت کرنے والی دکانیں بھی بند کروائی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جن دکانوں کو بند کروایا گیا ہے وہاں کرونا کے انصادات کے لیے جاری کوششوں کی سنگین خلاف فرضیاں ہو رہی تھی انہوں نے کہا ہے کہ دکانوں کے مالکان کو کرونا کے انصادات کے لیے جن زواپیت کی حدائیات کی گئی تھی ان کی ببندی ضروری ہے بسورت دیگر دکانیں بند کرا دی جائیں گی تو تمام جو میرے غیر ملکی جو بائی ہیں ان کی کوئی بھی دکان ہے چاہیے وہ درزی کا کام کرتے ہیں یا موبائل کا یا کسی بھی قسم کا کام کرتے ہیں تو جو سعودی حکومت نے جو آپ کو اصول بتائے ہیں ان پر لازمی عمل کریں کیونکہ ذرا سی جو ہے وہ آپ کی جو کوتائی ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث بن سکتی ہے اپنا اور اپنے پیروں کا خیار رکھیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ